نمسکار میں ہوں والوک جیوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز اڈا اور بیز اڈا میں آج ہم بات کریں گے آپ ادا میں حسر کی یا کہیے کہ اڈانی کی مصیبت میں آپ کے لئے موقع تو یہ کیا موقع ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا خرید کی صلاح مل رہی ہے کہ شیئر اتنے گر گئے ہیں کہ اب خرید لیا جائے ایسا نہیں ہے اور جن لوگوں کے پاس وہ شیئر ہیں ان کے لئے بازار میں کچھ سمجھدار لوگ ہیں جو یہ نکال کے لئے آئے ہیں کہ بھائی اس میں آپ کمائی کر سکتے ہیں اب وہاں تو آدمی بے حال پڑا ہے کہہ رہا ہے کیا کمائی شیئر کہاں سے کہاں پہنچ گیا آپ کمائی کی بات کر رہے ہو تو ایک راستہ بتا رہے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا کا حال یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ ان کے بھاؤں دیکھ لیجئے تو آج اڈانی انٹرپرائزز لگ بھک تین پرسنٹ نیچے ہے اڈانی گرین پھر لور سرکٹ پہ ہے پانچ پرسنٹ کے اڈانی پورٹس معمولی سا صدھار اس میں زیرہ پوائنٹ سکس پرسنٹ کا اڈانی پاور میں پانچ پرسنٹ کے لگ بھک کا اچھال ہے اپر سرکٹ لگا ہوا اڈانی ٹرانسمیشن لور سرکٹ پہ امبوجہ سیمنٹ میں معمولی صدھار اے سی سی ڈاؤن ہے تھوڑا سا اور انڈی ٹی وی ہلکا سا اوپر ہے اڈانی ٹوٹال گرین لیمٹیڈ ٹوٹال گیس لیمٹیڈ لور سرکٹ پہ ہے اور اڈانی ویلمار بھی لگ بھک پانچ پرسنٹ ساڑھے چار پرسنٹ نیچے ہے تو یہ تو حال ہے شہروں کا لیکن اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو اس میں کیسے مصیبت میں موقع مل سکتا ہے یہاں وہ کہہ رہے ہیں فائدہ کمالو اس میں تو فائدہ کمانے کا سوڈا ہوتا ہے شورٹ کا وہ تو آپ نے کیا نہیں ہے پھر فائدہ کیسے ہوگا تو اس کا فرمولہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لاؤس بک کر لیجے آپ نے بہت انچے پہ شیئر کھریدا تھا یہاں پہ بیج دیجے اور لاؤس بک کر لیجے انکم ٹیکس چکانے میں آپ کو مدد ملے گی یہ اس کو کہتے ہیں لاؤس ہارویسٹنگ انگریزی میں یہ جو انکم ٹیکس کے کھلاڑی ہیں ٹیکس منیجمنٹ کرنے والے وہ کہتے ہیں آپ کی بکس پہ جو آپ کے انکم ٹیکس کا ریٹرن ہے اس میں آپ کو اتنا نقصان ہو گیا یہ درز ہو جائے گا فائدہ اور نقصان شیئر بازار کا آپ کے انکم ٹیکس ریٹرن میں تب پہنچتا ہے جب آپ شیئر بیجتے ہیں اگر آپ بیچنگ نہیں تو وہ کتنا بھی گر گیا ہو اس کا کوئی لاؤب آپ کو یا نقصان نہیں ہونے والا ہے سامنے تو نقصان دکھ رہا ہے لیکن ٹیکس کی نظر میں وہ نقصان تب ہوگا ہے جب آپ وہ سوڈا کر لیں گے اس کو بیچنے کا تو ان کا کہنا ہے کہ آپ اس کو بیچ دیجئے اور بیچ کے یہ آپ اپنا ٹیکس بچائیے کیونکہ یہ وہاں نقصان میں دکھائی دے گا اگر آپ نے دوسرے شیئروں کو بیچ کے کمائی کی ہے وہاں کیپٹل گین ہوگا ہے تو یہاں کیپٹل لاؤس ہو جائے گا اور یہ کیپٹل لاؤس آپ کا انکم ٹیکس کے گنج جوڑنے میں کام آئے گا اور اگر آپ کو لگ رہا ہے نہیں آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہو ابھی شیئر گرہ ہوا ہے کل اٹھ جائے گا تو کیا کریں گے تو آپ آج لاؤس بک کر لیجئے جس بہو پہ آپ کو جس دن لگے تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے جسے آج کل روز دیکھئے سی سو کی طرح چل رہا ہے کبھی اوپر اٹھتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے تو جس دن تھوڑا سا اچھال دکھا اس دن آپ نے بیج دیا لاؤس بک کیا اس کے بعد آپ نے دوبارہ خرید لیا تھوڑا نیچے گرہ تو پھر خرید لیا تو ہوا کیا آپ کا لاؤس بک ہو گیا اور آپ نے ایک نیا سودہ کر لیا جو اس سے کچھ کم دام پہ ہے وہ شیئر آپ کے پاس رہے جس کے طرح یعنی نئے شیئر آ گئے اور وہاں آپ انکم ٹیکس کی نظر میں آپ کو اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے اب اگر یہ شیئر واپس وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ انکم ٹیکس کی نظر میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا تو جب آپ کو وہ فائدہ ہوگا جب آپ وہ شیئر بیچیں گے تب اس ٹیکس کی فکر کیجئے گا آج کی تاریخ میں جو ٹیکس بچانا ہے وہ یہاں بچ جائے گا اور اس کے ساتھ ایک سلاح اور دی جارہی ہے وہ اس سمیں موقع ہے تو بول دینا چاہیے کہ جو لوگ بہت لمبے سمیں تک شیئر رکھتے ہیں ان کو بھی سلاح اسی طرح سے پروفیٹ ہارویسٹنگ کی بھی دی جاتی ہے جیسے یہاں لاؤس ہارویسٹنگ ہے تو پروفیٹ ہارویسٹنگ میں بھی کیونکہ ایک سال میں آپ ایک لاکھ روپے تک کا لانگ ٹرم کیپٹل گین اگر کرتے ہیں شیئروں سے تو وہ آپ کو اس پہ ٹیکس نہیں دینا ہوتا ہے تو اس میں سلاح یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے شیئر بڑھ رہے ہیں لگاتار بڑھ رہے ہیں تو آپ ان کو بھی ایسے ہی ایک جگہ پہ جا کے بیج دیجئے لاکھ روپے تک کا فائدہ جہاں ہو رہا ہو دھیان دیجئے گا اس سے زیادہ کریں گے تو پھر وہ اس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا تو آپ ایک سیما سے شیئر آپ کا بڑھا وہاں پہ آپ نے اس کو بیج دیا اور اس کے بعد اس کو آپ نے کچھ سمیے کے بعد دوبارہ خرید لیا تو شیئر آپ کے پاس ہے جہاں سے آپ نے خریدا تھا اور وہ جہاں تک بڑھنے کی آپ کو امید ہے وہاں تک بڑھے گا جو ڈیوڈینڈ ملنا تھا وہ ملتا رہے گا لیکن آپ نے پروفٹ بک کر کے کیپٹل گین ایک سیما تک بک کر لیا ہے جو ٹیکس فری نکل گیا ایسے آپ ہر سال تھوڑا تھوڑا بک کرتے رہیں یا آپ بیچ سال بعد ایک ساتھ سارے شیئر بیچیں اور کیپٹل گینز بک کریں گے تو وہاں آپ کو سارا ملا کے کیپٹل گینز ٹیکس چکانا پڑے گا اس کو بچانے کا ایک راستہ یہ بتایا جاتا ہے لیکن وہ لمبا راستہ ہے فیلحال تو سیدھا سیدھا آپدہ میں اوسر والا راستہ بتایا جا رہا ہے اڈانی کے شیئروں میں اگر آپ پریشان ہیں بے حال ہیں کہ اتنے شیئر گر گئے کیا کریں تو یہاں ایک رہت آپ کے لئے ہو سکتی ہے کہ آپ اپنا ٹیکس بچانے کے لئے اس کا استعمال کر لیں بیزرڈہ میں آج اتنا ہی بجائے دیجئے دھنیوات نمسکار موسیقی